اللہو 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 الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة وعلا حبیبه محمد وعاله وصحابی اجماعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے کہ کنوز دل کے صفحہ ایک سو چودہ پر ہے عدرت خضر نے ایک ہم سن بچے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا بعد میں جب انہوں نے اضاعت فرمائی تو بتایا کہ بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل تھا بڑا ہو کر والدین کے لئے پریشانیاں پیدا کرنے والا تھا مگر اس کے والدین نیکی پر گامزم تھے سواللہ کریم نے اسے اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلو مولودین یولدو علی الفطرہ فابواو یو عویدانی یو نصرانی یو مجلسانی یو کم حقا علی رسول اللہ علیہ وسلم تو حضرت خضر کا یہ فرمانا کہ یہ بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل ہے ایسے کیا مراد ہے اس سوال میں نقل میں بھی ایتیات سے کام نہیں لیا گیا ہو بہور الفاظ نقل نہیں کیا جو خود سمجھا وہ نقل کر دی ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں اس سے ہم نے کیا سمجھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ نقل کرتے ہیں تو وہ جملہ جیسا ہے ویسا نقل کرنا چاہیے اس سوال میں اکثر جملے لکھنے والے نے جو سمجھا وہ نقل کر دیا ایسا ہوب ہو کتاب میں نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت خضر بنی سیائل میں سے تھے انتہائی اعلیٰ مقامات کے حامل ولی اللہ تھے اور اپنے عید کے صاحب منصب قطب مدار تھے وسال کے بعد ان کی روح ملہ العالی میں شامل فرما دی گئی عالی فرشتوں میں شامل فرما دی گئی بعض اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعد از وسال ان کی ارواح فرشتوں میں شامل کر دی جاتی ہیں تو تقوینی امور میں جس طرح فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے تقوینی امور وہ ہوتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ خود فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں یہ کیا جائے ان میں عضرت خضر بھی شامل ہے تشریحی امور وہ ہیں جن کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے اور ان کے اصول اور ذابطے ہوتے ہیں تقوینی امور وہ ہیں جن کا سبب اسباب اللہ کریم جانتے ہیں اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں تو جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے اس لیے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا آپ کا علم تشریحی ہے آپ کے پاس شریعت کا سارا علم آپ کی شان اور عظمت کے مطابق ہے لیکن آپ کا تقوینی امور میں دخل نہیں ہے ان کو آپ نہیں سمجھ سکیں ہمیں ایک دفعہ ایک گھر میں تھے تو یہی سوال پیدا ہوا باتوں باتوں میں حضرت خضر کے مارے سوال ہوا بات چلتی رہی حضرت قصی صاحب بھی تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قضی صاحب دیکھیں اس وقت خضر علیہ السلام کہاں ہیں قضی صاحب نے مراقبہ کیا اور کہنے لگے میں نے آسمانوں میں تو نگاہ دوڑائی ہے آسمانوں میں تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے آسمانوں میں دیکھیں زمین پر دیکھنے تھوڑی دیر قضی صاحب مراقبہ کیا فرمان لگے زمین پر بھی نہیں حضرت مسکرائے اور فرمایا قضی صاحب آسمانوں میں بھی نہیں ہے زمین پر بھی نہیں ہے تو ہے کہاں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے حضرت جی کے اچھے شاگردوں میں سے ایک ساتھی تھا اور اس عید میں وہ اس کے پاس منصب تھا کتب مدار کا تو حضرت فرمایا قائے صاحب ساری دنیا چھان ماری جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بھی نگاہ مار لئے تو فرما لگے وہ تو یہ بیٹھے ہیں میں نے کہاں کمال ہے آپ نے زمین آسمان چھان مارے اور اپنے پاس کا پتہ نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ آج صاحب یہ کتب مدار تھے اسی منصب پر ان کا وصال ہوا اللہ نے ان کو تقبینی امور پر فرشتوں کے ساتھ لگا دیا تو یہ عموماً کتب مدار کے ساتھ رہتے ہیں جس عید میں جو کتب مدار ہو اس کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ تو خضر علیہ السلام کے متعلق جو میں جانتا ہوں میں نے حرص کر دیا اب رہی بچے کی بات تو یہ فرمانا ان کا کہ بچہ مزاجاً برائی کی طرف مائل تھا جبکہ ہر بچہ فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے فطری استعداد سے مراد کوئی نیکی کی استعداد نہیں ہے فطری استعداد انسان کی یہ ہوتی ہے اور یہ عمومی اصول ہے کہ وہ اس میں استعداد ہوتی ہے کہ وہ برائی کا راستہ بھی اپنا سکتا ہے بھلائی کا بھی اپنا سکتا ہے اس کے لئے جو استعداد یا جو چیزیں چاہیئے وہ اس میں موجود ہوتی ہے کلو مولود یولد والا فطرہ ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد ہے نبی کریم سلم کا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ گزارتا ہے اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو جہاں اس کا مدفن بنتا ہے یا جہاں اس کی خاک سے جہاں وہ ملتا ہے تو چونکہ شیاطین کی عمر ہزاروں بر سوتی ہے تو وہ پھر باقی عمر وہیں بسر کر دیتا ہے کسی دوسرے اس کے ساتھ نہیں جاتا تو عرض کیے گئے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا لیکن جو میرے ساتھ پیدا ہوا وہ تو مجبر ایمان لے آیا مسلمان ہوئے تو اللہ کریم عالم الغیب و شہادہ ہیں حاضر غیب سب کو جانتے ہیں اب یہ جو والدین تھے جن کی اولاد تھی ان کے پاس بھی تو وہی فطری استعداد تھی اور فطری استعداد یہ ہوتی ہے ہم نے اس میں ایک طاقت ایک استعداد رکھ دی ہے راستہ واضح کر دیا ہے اب اس کا انتخاب ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کی طرف جاتا ہے فطری استعداد یہ ہوتی ہے اللہ نے راستہ سامنے کر دیا دونوں طرف کی استعداد اس کے اسی لئے تو انسان جواب دے اور مقلف اگر مجبور محض ہو کر نیکی پہ لگا دی جاتا ہے تو عجر کس بات مجبور محض کر کے برائی پہ لگا دی جاتا ہے تو سزا کس بات اختیار یہی ہے بندے کے پاس کہ وہ نیکی یا برائی میں سے کون سا راختا اختیار کرتا ہے اس کے پاس استعداد ہے جس طرف چلتا ہے تو تقدیر دو طرح سے ہے قضاء مبرم اور قضاء مولک قضاء مبرم وہ تقدیر ہے جس کا فیصلہ ہو چکا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قضاء مولک وہ ہے جو درمیان میں مسلط کر دی جاتی ہے جس کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے ہینگنگ ڈیسیجن جس کا تعلق انسانی کردار سے ہوتا ہے جیسے قومے کی قومے تباہ ہو گئیں غر کے آب ہوئیں آسمانوں سے آگ برسی زمین میں دس گئیں تو سب کی جو موت یا پیداش کا وقت ایک تو نہیں تھا ان کے کردار سے ان پر وہ جو قضاء مولک تھی وہ مسلط کر دی گی تباہ ہوگی اب یہ والدین کی بھی ایک قضاء مولک تھی بچہ بھی چھوٹا ہی تھا تو فطری طور پر اس نے شیطنت کی طرف اس کی توجہ ہوگی لیکن والدین کو اللہ نے توفیق بخشی تو ان دونوں نے نیکی طرف اپنا قدم بڑھایا تو وہاں سولوہ پارہ شروع ہوتا ہے شروع شروع میں حضرت خضر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ فطری طور پر برائی کی طرف اس قدر اس کا روجان ہو گیا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ممکن ممکن ہے کہ گناہ بلکہ کفر و شرق تک لے جاتا لیکن ان کا میلان نیکی کی طرف تھا وہ نیک تھے تو اللہ قریب نے فیصلہ کیا کہ کسی بات کو زبردستی نیک نہیں کیا جاتا کسی نیک کو زبردستی بات نہیں کیا جاتا اللہ نے اس کے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے حکم دیا اب اللہ اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد عطا فرمائے گا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی بڑی ہو کر اس کی شادی اللہ کی ایک نبی سے ہوئی اور پھر کئی انبیاء ان کی نسل میں سے مبوس ہوئے تو یہ تقدیر معلق کے فیصلے ہیں جس کا مردار انسانی ایمان و یقین اور کردار و عمل پر ہے اللہ کریم جانتے ہیں مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا علم قدیم ہے حضوری ہے اللہ کی علم میں ماضی حال مستقبل نہیں ہے ہر چیز ہمہ وقت اللہ کی علم میں موجود ہے حاضر ہے جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ کیا حاضر ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کیا حاضر ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کیا حاضر ہے تو یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں تو اللہ کریم ہمارے مستقبل کو بھی اور آقوت کو بھی سامار دیتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا دلی فیصلہ بنتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر ہمارا دل دنیا میں علج گیا اور ہم نے اللہ کی اطاعت اور نبی کریم سلم کی اطاعت چھوڑ دی اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے ایمان سے بھٹک گئے یا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی گناہ سے ہمیں روک نہیں سکتا تو یہ کمزوری ایسے ہوتی ہے جیسے مریض قریب المرگ ہوتا ہے کہ اس میں زندگی تو ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا کھا پی نہیں سکتا وہ سکتا ہے کسی بھی لمحے وہ مر جائے اگر ایمان کی یہ حالت ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی کسی نافرمانی سے روک نہ سکے تو یہ قریب المرگ انسان ہے کسی بھی وقت مر سکتا ہے ہو سکتا ہے بندہ کسی بھی وقت ایمان سے فارے ہو جائے کفر کی طرف چلا تو یہ کنوانا تھا نہیں بلکہ قرآن کریم میں کیوں سکتا انہیں کفر و شرق کی طرف دھکیل دیتا تو نقل کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کتاب میں آپ پڑھتے ہیں وہ الفاظ ہو بہو نقل کریں جو کچھ آپ نے سمجھ ہے وہ نہ لکھیں کیونکہ ایک جملے سے میں مختلف سمجھتا ہوں آپ مختلف سمجھتے ہیں دوسرا آدمی مختلف سمجھ سکتا تو اپنی سمجھ نہ لکھیں جملہ ہو بہو نقل کریں تو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ تخلیقی طور پر ہر انسان کو فطری استعداد دی جاتی ہے فطری استعداد سے مراد یہ ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے اگر وہ برائی کی طرح جانے کا فیصلہ کرے تو وہ برائی والی طاقت پروان چڑھ نہ لگتی اگر نیکی کی طرح جانے کا فیصلہ کرے تو نیکی والی صلاحیت پروان چڑھ نہ لگتی اور پھر اللہ کریم جانتے ہیں لیکن فیصلہ تب فرماتے جب کوئی عمل کرتا ہے اب کرے گا تو سزا ملے گی ابلیس کے بارے اللہ کریم جانتے تھے اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تو قرآن کریم میں آتا ہے قانا من القافر علم الہی میں تو موجود تھا کہ یہ کافر ہے یہ اس کا ایمان اور عبادات ساری ملمہ سازی ہے لیکن ہزاروں برس وہ عبادت تو اس کی سزا مل گئی اور مردود ہو کر ہمیشہ کے لئے جہنمی ہو کر پھٹکار لے کر آسمانوں سے پھیک دیا گیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں برس گر سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا تو یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کہ اللہ کو علم تھا لیکن جب تک وہ نیکی کرتا رہا اس پر اثرات مرتب ہوتے رہے جب اس نے برائی اپنائی تو اس کا نتیجہ سامنے آگیا ساری نیکی غارت ہو گئی سارے مقامات صلی اللہ ہو گئے اور قرآن میں فرمایا کانا من الكافرین کانا ماضی کا سی گئی تھا ہی کافروں میں سے اللہ کو علم تھا کہ یہ کافر ہے اسی طرح بعض لوگ برسوں اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے مراقبات بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن جب ان کا باطن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو اس دین کو یا اس دینی نعمت کو حصول دنیا یا حصول اقتدار کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر چیز ایک دم غارت ہو جاتی ہم اہران ہوتے رہتے ہیں یہ شخص فلان ہستی کے ساتھ اتنے برس رہا تو ایسا کیوں ہو گیا ایسا اپنے کردار کی وجہ سے ہو گیا اس میں اس ہستی کا کیا قصور جب اس کا کردار کو شیدہ تھا تو مراقبات بھی ہوتے جب ظاہر ہو گیا تو سب کچھ چلا گیا تو اس بچے نے بڑا ہو کر جو کچھ بننا تھا وہ اللہ کریم کے علم میں تھا تو ان کی نیکی کی وجہ سے اس بچے پر جو موت آگئی تو اس نے وہ برائیاں نہ کی ان کی سزا سے وہ بھی بچ گیا یہ ان کی نیکی کا اثر تھا اگر اسے مولت ملتی دنیا میں رہنے کی تو وہ کفر و شرک میں جانے کہاں جاتا اور انہوں نے جب اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حتمی فیصلہ اور عمل اس پر شروع کر دیا تو اللہ نے اس آزمائش کو آسانی میں بدل دیا اس بچے کو اٹھا لیا اور انہیں ایک نیک بچی عطا کر دی جو جوان ہو کر ایک نبی کی اہلیہ بنی اور پھر آگے اس کی اولاد میں کتنے انبیاء اور کتنا عرصہ نبوت چلتی رہی تو یہ حضرت خضر کا یہ فرمانہ بچہ مزاج برائی کی ذرہ مائل تھا یہ بھی کتاب کے نہیں لگتے مجھے یہ بھی کاری کی اپنی سمجھ ہے حضرت خضر کا جو فرمانہ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے اور میرے خیال وہاں الفاظ آتے تغیانم و کفرا یہ بڑا ہو کر انہیں باغی اور کافر بنا دینے کا سبب بن جاتا برائی کے الفاظ نہیں ہے جہا تک مجھے یاد ہے قرآن کریم کھول کے دیکھ لیتے میرے خیال میں تغیانم و کفرا کی الفاظ آتے ہیں جو کہ انہیں تغیان ہوتی ہے بغاوت اور کفر کی طرف لے جاتا تو یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر جیسے میں نے عرص کیا دو طرح سے ہے تقدیر مبرم جب کسی کا فیصلہ آئے کہ اس نے پیدا ہونا ہے وہ ہوگا اسے کوئی نہیں روک سکتا جب کسی کا فیصلہ آگیا اس کی موت آگی تقدیر مبرم آگی تو مر جائے گا لیکن ایک تقدیر مولک ہوتی ہے جو انسانی فیصلوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جیسے ایک آگے جا کر ایک راستہ دو عصوں میں بٹھ جاتا ہے اب ایک راستے پہ قدرت نے ایک زریلہ ناک بٹھا دیا دوسرا راستہ صاف ہے وہاں بورڈ بھی لگا دیا کہ اس طرف جانا خطرہ ہے یہ شریعت اسلامی ہے کہ ہر برائی کے راستے میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ خطرناک راستہ ہے اب بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اسی راستے پہ جاتا ہے اسے سامپ ڈس لیتا ہے وہ مر جاتا دوسرے راستے پہ جاتا ہے محفوظ رہتا ہے تو یہ فیصلہ اس بندے کا ہے کہ وہ کس راستے پہ جاتا ہے اگلی فیصلہ قدرت کا ہے اس پہ گیا تو تقدیر مبرم تو نہیں تھی تقدیر مبرم تو یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کریم ہی انہیں بہتر جانتے ہیں بہرحال یہ بات ہے کہ جو دامان رسالت سے وستہ ہو گیا اس کی غائبانہ نگاہ داشت کی جاتی ہے اللہ کریم اس کا تحفظ فرماتے ہیں اور ایسے اسباب و ذرائع سے اسے بچاتے ہیں جو برائی کا سبب برسکتے ہیں یہ انتہائی کرم ہے اللہ کا اور انتہائی احسان ہے کہ جس بات کو انسان نہیں بھی جانتا آنے والے خطرات جو ہیں اس کے ایمان اور اس کے آخرت کے لئے اللہ ان سے بھی اس کی حفاظت فرمائے تو یہ برکات ہیں سنت نبوی علیہ صحاب السلام پر قائم رہنے کی تو جو سبق ہم کو اس واقعہ سے حاصل کرنا چاہیے جو اس کا ماہ حاصل ہے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ سلام تو رسول تھے اللہ کے اور رب جلیل سے شرف ہم کلام آسل تھا تو پھر انہیں بات کی سمجھ نہ آئی اور خضر علیہ سلام جانتے تھے تو یہ ضروری نہیں خضر علیہ سلام ولی اللہ تھے اب ایک شخص بہت امیر ہے اس کے پاس دس گاڑیاں ہے تو اس کو کار چلانا نہیں آتا تو ضروری نہیں کہ جو ڈرائیور کار چلا سکتا ہے وہ درجے میں اس سے بڑا ہو گیا کیونکہ وہ کار چلانا نہیں جانتا یہ کار چلانا جانتا ہے یہ تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ درجے میں اس سے بڑھ گیا ہم تو کہتے ہیں یہ تو اس کی گاڑی تو جہاں بند ہو جائے وہ پریشان ہو کے بیٹ جو چلانا جانتے ہیں وہ بھی بیٹ جاتے ہیں پریشان ہو بار کہ کسی مستری کو بلاؤ وہ دیکھے گا کس میں خرابی کہا ہے اور وہ منٹوں میں اسے ٹھیک کر دیتا تو یہ الگ الگ شعب ہیں اور کسی شعب میں کسی کو اللہ نے مقرر کر دیا کسی کو کسی نے مقرر کر دیا اور ہر نبی اپنے عید کے تشریعی امور شریعت کے جتنے معاملات ہیں ان میں سب سے بہتر جاننے والا نبی ہوتا ہے اور دوسری ساری مخلوق کا رہنما ہوتا ہے اور انہیں بتاتا اور سمجھاتا اور تشریعی امور سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو کسی کے کردار کسی کے عمل کے مطابق سادر ہوتے رہتے ہیں ان پر عمل درامت فرشتے کرتے ہیں اللہ قادر ہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے لیکن دنیا عالم اسباب ہے قدرت نے اسے عالم اسباب بنایا تو قدرت اس میں بھی جو کام کرتی اس میں سبب پیدا کرتی اور سبب کے نتیجے میں وہ کام ہوتا ہے وہ سبب ہماری سمجھ میں آیا یا نہ ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمانہ منظور تھا حالان اکیلی خاتون سے بچہ کیسے ہو سکتا تو جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ دم کر دو جب بغیر باپ کے پیدا کرنے تو بغیر دم کے بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن ترق سبب کو اللہ قریب نے درست قرار نہیں دیا اپنی ذات کے لئے بھی عالم اصباب میں روح الامین کے جبرائیل علیہ السلام کے دم کو سبب بنایے تو اس میں یہ بات بھی آگئی کہ ہمارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کام اسباب چھوڑ دو تو یہ توقل ہے وہ غلطی پر ہیں اسباب اختیار کرنا اور نتیجے کی امید اللہ سے رکھنا توقل ہے اسباب چھوڑ دینا اور کہنا آز خود ہو جائے گا یہ توقل نہیں ہے یہ فطری ہمارے مسئیبت یہ کہ ہم اسباب چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں خود ہی اللہ کریم کر دے ہم تو تبلیغ پر جا رہے ہیں بیوی بچوں کو سال بر اللہ سنبھال لے گا ہم اللہ کے کام پر جا رہے ہیں اس لئے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا کام کرے اللہ نے جو ذمہ داری تمہیں دی ہے تو اس میں سے جان چھوڑاتے ہو تو پھر تبلیغ ہی اللہ کے ذمہ کر دو کہ اللہ کو تو فاصل آتا ہے نہیں کرنا پڑتا وہ خود ہی کرتا رہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو تبلیغ دین ایک اہم فریضہ ہے اور بہت بڑی بات ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اس طرح کوئی برائی اس نے لکھی کوئی ایک وہ لکھی نہیں گئی کتابوں میں کہ وہ مجھ سے نہیں چھوٹی تو انہوں نے تجویر سنوائے کہ اس پر واز کیا کرو تم تو مولوی ہو تو اس پر قرآن و حدیث سے دلائل دیا کرو اور لوگوں کو سمجھا کرو کہ یہ نہیں کرنی چاہیے اس کا یہ جرم ہے اس کے لئے یہ حکم ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو سمجھ آئے نہ اللہ تمہیں توفیق دے دے گا تم اس سے بچہ ہوگئے تو تبلیغ کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی اللہ فائدہ دیتا ہے لیکن لیکن اس کے لئے بھی ذابطے اور اصول ہیں فرائض کی اہمیت ہے بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں اب سب کو چھوڑ کر بندہ سال کے لئے چلا جائے اور کہ یہ توقع نہیں اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا توقع نہیں ہر ایک کام کی اپنی اہمیت ہے آپ محنت کریں رزق پیدا کریں بیوی بچوں کو مہینے کا چالیس دن کا دس دن کے اخراجات بیماری آ جائے تو اس کی ضرورت کے لئے پیسے کوئی بندہ عزیز قریبی رشتہ دار جو ضرورت پڑ جائے تو ان کی نگاہ داشت تو جتنے دن کے لئے ان کا انتظام کر سکتے کریں اور جائیں تبلیغ کریں چلہ لگائیں مراقبات کریں ذکر اذکار کریں ٹھیک ہے ورنہ حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی تعوی تو بن سکی شرف صوبت سے محروم رہی ان کے دل کی جو قیفیت تھی اور جو عشق نبوی تھا اور حضور سے جو محبت تھی اس کا اذار تو حضور نے بھی فرمایا کہ اس کی والدہ کا بڑھاپہ اس کے آنے میں رکاوٹ ہے تو صحیح فاروق عظم جیسی ہستی سے فرمایا کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام بھی کہیے گا اب کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہے اور میری امت کے لئے کہیے دعا بھی کریں تو پھر وہ حاجیوں کے کافلے کے ساتھ مقتہ مکرم آئے پھر مدینہ منورہ حاضری دی تو یہ روایت بھی دوسر نے کہ حضرت عمر انہیں وہاں یمن ملنے گئے تھے مدینہ منورہ انہیں حاضری دی اور وہاں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور پھر خالن بن مجھے صحیح یاد نہیں کوفہ ہی مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گئی وہیں ان کا وصال ہوا تو یہ کتنی بڑی سعادت تھی کہ شرف صحابیت سے سرفراز ہوتے پھر عشق رسول کرنے والا بھی نہیں تھا تو یہ ان پر فرض اس سے مقدم تھا اسے چھوڑ کر وہ زیارت عالی کے لیے یا صحابی ہو جاتی اس کے لیے نہ جا سکے تو ہم سارے خاندان کو چھوڑ کر تبلیغ کیے جانے کا جواز کہاں سے رکھتے ہیں ہاں ان کا انتظام ہو جائے ان کے اخراجات کا انتظام ہو جائے صحت بیماری کی نگاداش کا انتظام ہو جائے تو جتنا وقت نکل سکے کریں تبلیغ تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا تو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ توقع ہے یا پھر جب اسباب اختیار کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے فرانسے ترق کرنا بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اسباب اختیار کرو اور جائز اسباب اختیار کرو ناجائز وسائل اختیار کرنا بھی جائز نہیں جائز اسباب اختیار کرو پوری محنت کرو پھر نتیجہ اللہ کریم پہ چھوڑ دو نتیجہ مرتب کرنا اس کا کام ہے یہ توقع ہے اور یوں تشریعی فیصل اور ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اور تکوینی امور جو وہ خود تیہ کرتا ہے ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ جانے اس کا کام جانے لیکن ایک بات واضح ہوگی کہ اگر ہم خلوص دل سے دامان رسالت سے واپستہ ہو جائیں تو وہ غائبانہ اور مستقبل میں آنے والے خطرات سے بھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وصبی اللہ ربنا لا تکتلنا بغضبك ولا تحلقنا بغضابك وعفو اننا قبل ذالك اللہ ربنا وآلات صلت علینا واللہ یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآل انت ولینا فی الدنیا والآخر توفنا مسلمین وعلحقنا بالصالحین اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ مید الاسلام والمسلمین اللہ مز الاسلام والمسلمین فنہ تعالی کل شئین قدیر اللہ ربنا نبیر قلوبنا بنور المعرفة والیمان اللہ ربنا ارزقنا اللہ ربنا ارزقنا حباك وحبا حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ مخینا على داد بحبیبك صلی اللہ رفا راشدین المحتیین صلی اللہ تعالی على حبیبه محمد اللہ وحبیبك اللہ 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 ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے